موسیقی کسی بھی وجہ سے گھر کے ایشوز کی وجہ سے پریشان ہے کوئی تعلیم کی وجہ سے پریشان ہے تو آج کے دور میں سب لوگ ہم پریشان گھوم رہے ہیں اور ہمیں سمجھ میں نہیں آرہا کہ ہماری ڈیریکشن کیا ہونی چاہیے ہمیں کس طرح سے آگے جانا ہے ہماری کیا قیمت ہے اور کہتے ہیں کہ یہ دنیا یا یہ کائنات یہ جہانِ ازغر ہے چھوٹی ہے یہ اتنی بڑی گالیکسیز یہ چھوٹی چیز ہے اور انسان کے اندر جہانِ اکبر ہے تو یہ کیا جہانِ اکبر ہے جو میں صبح سے شام تک کام کرتا ہوں یا مہینے بھر کام کرتا ہوں اور تھوڑے سے قیمت میرے ہاتھ میں کسی بھی کرنسی میں میرے ہاتھ میں رکھ دی جاتی ہے تو میں ہوں کون میں کہاں سے آیا ہوں میں اس پلینٹ پر رہ رہا ہوں سکول کالج یونیورسٹی میں میں پڑھتا رہا ہوں اس کے بعد میں وہاں سے نکلا تو مجھے کسی دفتر میں کوئی جاب مل گئی ہے میں نے کوئی چھوٹا سا کاروبار شروع کر دیا پھر جی شادی ہو گئی تو جی فیملی بن گئی تو زندگی اسی طرح گزر گئی کیا میں اسی چیز کے لیے پیدا ہوا تھا یا کیا میری یہی ویلو ہے جس کے اوپر مجھے جینا چاہیے اور یہ سوال اس وقت سب سے بڑا کوسچن بناوا ہے اور خاص طور سے جو یوت ہے جو ہماری ینگ جنریشن ہے وہ سب کے سب پریشانے ہیں کہ میں کون ہوں میں کہاں سے آیا ہوں میری کیا ویلو ہے اور میں یہاں پہ کچھ عرصے قیام کرنے کے بعد پھر کہاں چلے جاتا ہوں تو جب تک کہ میرا یہاں پہ قیام ہے اس وقت تک میری کیا ویلو ہے مجھے کس طرح زندگی گزارنی چاہیے تو اس کے اوپر ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم اچانک سے دنیا میں نہیں آگئے بھیجنے والے کسی نے بھی بھیجا ہمارے مذہب کے مطابق ہماری جو بھی بلیو ہے اور بچپن میں ہمارے ماں باپ نے ہمیں انویسٹ کیا کھلایا پلایا پالا پوسہ بڑا کیا پھر تعلیم تعلیم کے لئے انہوں نے خرچ کیا اساتذہ نے وقت دیا ہم نے خود وقت لگایا تو اصل قیمت جو ہے وہ باہر نہیں ہے جو اصل بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو میری اسکن ہے یہ جو ہمارا جسم ہے یہ جو ہماری کھال ہے یہ جو ہم خود ہیں اصل ویلو ہماری اسکن اندر ہے اور ہمیں جو انویسمنٹ کرنی ہے وہ اس چیز کے اوپر انویسمنٹ کرنی ہے کہ یہ جو تمام چیزیں اللہ تعالی نے ہمیں دے کر بھیجی ہیں یا گوڑ نے یا عیشورڈ نے یا بھگوان نے جو چیزیں ہمیں دے کر بھیجی ہیں ان چیزوں کو کس طرح سے بڑھائیں ان چیزوں کو کیسے انہینس کریں ان کی قابلیت میں ان کی ایبیلیٹیز کو کس طرح سے استعمال کیا جائے کیونکہ وہ چیز جو ہر ایک کو ایک جیسی ملی ہے نہ شکل ایک جیسی نہ صورت ایک جیسی نہ قد ایک جیسا نہ رنگ ایک جیسا نہ آواز ایک جیسی نہ خاندان ایک جیسا ہر چیز مختلف نہ یہ فنگر پرنٹس نہ آنکھوں کے پرنٹس ایک جیسے ہر چیز مختلف ہے لیکن ایک چیز جو سب کو ملی ہے وہ ہے چوبیس گھنٹے وہ ابتدا میں بھی چوبیس گھنٹے تھے وہ قیامت کے دن سے آنے سے پہلے بھی چوبیس گھنٹے ہوں گے انہی چوبیس گھنٹوں کو استعمال کر کے کوئی بہت ترقی کر جاتا ہے انہی چوبیس گھنٹوں میں کوئی سلو سلو چلتا ہے اور کوئی اکثریت جو ہے وہ بڑی مشکل سے سٹرگل کرتی ہے تو یہ انسانوں کا فرق کیا ہے تو اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چوبیس گھنٹے ہیں اصل ہماری دنیا کی کرنسی ہماری دنیا کی کرنسی روپیا نہیں ہے ڈالر نہیں ہے پاؤنڈ نہیں ہے درہم و دینار نہیں ہے ہماری دنیا کی جو اصل کرنسی ہے وہ وقت ہے اس وقت کو کون کس طریقے سے استعمال کر لیتا ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ترقی کرے گا قومیں کسی ترقی کرتی ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ قومیں وقت کو کیسے استعمال کرتی ہیں خاندان ترقی کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ خاندان وقت کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے چوبیس گھنٹے کو کس طریقے سے رکھا ہوا ہے کہ ہم اس کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں ہم اپنی قابلیت میں اگر ہم بولنے کا فن ہو لکھنے کا فن ہو کسی چیز کو کریئٹ کرنے کا فن ہو کوئی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت ہو تو انسان کو ریٹرن اسی بنیاد کے اوپر ملتا ہے کہ اس نے اپنی سکل سیٹ کیا بنائی ہوئی ہے اگر اس کی قابلیت یا اس کی سکل سیٹ ہلکی ہے تو اس کو وہی ریوارڈ ملے گا اب مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے اب کمپنی کے اندر کوئی سی ایو لیول کے اوپر ہے کوئی ڈیریکٹر لیول کے اوپر ہے کوئی میڈ ٹیئر کے اوپر ہے اکثریت لو ٹیئر کے اوپر ہے وقت صبح سے شام تک سبھی لوگ ایک جیسے لگا رہے ہیں لیکن کیا اس وقت کا ریٹرن ہر ایک کو ایک جیسے مل رہا ہے ہر ایک کو ایک جیسے نہیں مل رہا کیوں نہیں مل رہا دو وجوہات پہلی وجہ قابلیت الگ الگ ہے دوسری وجہ اس نے اپنے کندوں پر جو ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا ہے وہ الگ الگ ہے جو چھوٹا کام کر رہا ہے اس کی چھوٹی ذمہ داری ہے اسی حساب سے اس کو ریوارڈ مل رہا ہے تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میں میری قابلیت میں اضافہ کروں تو کیا قابلیت کا اضافہ صرف کالج یا اسکول یا یونیورسٹی میں ہی پڑھ کے ہی ہوگا نہیں بلکل ایسا نہیں ہے قابلیت کا اضافہ قابلیت میں بڑھاوا انسان کو اس بیس کے اوپر ملے گا کہ اس نے کالٹی کتنا کام اپنے اوپر خود کیا لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس اتنا پیسہ ہے میں فلانی زمین خرید لوں میں فلانی فیکٹری خرید لوں میں فلانی گاڑی خرید لوں بہر انویسمنٹ پر توجہ دیتے ہیں اصل پیسے کا استعمال اور اصل پیسے کی انویسمنٹ یا اصل آپ کے کیپیٹل کی انویسمنٹ آپ کی خود کی صلاحیتوں میں ہے باہر نہیں ہے جو جتنا کام کرے گا اپنے اوپر وہ اتنی ترقی کرے گا اکثر لوگ کہتے ہیں بھائی فلانا آدمی ہے بہت مہنتی ہے اپنے کام پر بہت مہنت کرتا ہے اپنی نوکری پر بہت مہنت کرتا ہے اپنے کاروبار پر بہت مہنت کرتا ہے لیکن اقلمند شخص وہ نہیں ہے جو اپنی نوکری پر بہت مہنت کرتا ہے اقلمند شخص وہ ہے جو اپنے اوپر بہت مہنت کرتا ہے آپ نے سیلف ڈیولپمنٹ اپنی خود کی تربیت اور تعلیم اور اپنے اسکل سیٹ یہ دنیا کا ہر دن ٹکنالوجی کے حوالے سے ترقی کر رہا ہے تو کیا کل جو آپ تھے آج بھی آپ وہی ہیں یا آپ نے کل کے مقابلے میں آج میں اپنے کو کوئی نئی تعلیم دی کوئی نئی قابلیت میں آپ نے اضافہ کیا قرآن شریف میں جو ہماری کتاب ہے محترم کتاب ہے سولویں چپٹر میں سکسٹین سورہ ہے سورہ نحل اس کی سیونٹی ایٹھ آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ قرآن شریف میں بہت کم مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے خود اپنی قسم کھائی ہو یوشلی اللہ تعالیٰ ڈیفرنٹ چیزوں کی گھومتی ہوئی زمین کی قسم نفس انسانی کی قسم دورتے ہوئے گھوڑے کی قسم اس طرح کی قسمیں لیکن جب اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم کھاتے ہیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْبُتُونِ اُمَّهَاتِكُمْ اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں تمہارے ماں کے بطن سے اس عالم میں نکالا لَا تَعْلَمُونَ شَيْعَا کہ تم کو جانتے نہیں تھے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْسَارَ وَالْعَفْدَ پھر اللہ نے تمہیں سماعت دی دیکھنے کی صلاحیت دی اور دل عطا کیے لَا لَكُمْ يَشْكُرُونَ تاکہ تم شکر گزار بن سکو تو اب مثال کے طور پر اس کو آسانی سے سمجھاؤں کہ آپ کے گھر میں کوئی نوکر ہو وہ کوئی بہت اچھا کام کرے آپ اسے دس ہزار روپے دے دیں یا دس ہزار درم دے دیں اور یہ چاہیں کہ بھئی تم یہ پیسے استعمال کرو اور یہ تمہارے لئے بہت اچھے ہیں اب وہ صبح شام آپ کا شکریہ دا کرتا رہے صاحب آپ کا بہت شکریہ بہن جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے اتنے پیسے دی اور وہ پیسے رکھے رہے تو آپ تو کہیں گے نا میاں کتنے اہمہ ختم میں نے تمہیں پیسے اس لئے دی ہے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے کچھ کرو اس کو استعمال کرو اس سے کوئی فائدہ حاصل کرو یہ تم پیسے رکھے بیٹھے ہوئے اور صبح شام میرا شکریہ ادا کر رہے اب اللہ تعالیٰ نے سر سے پاؤں تک ہمیں کتنی صلاحیتیں دیں یہ صلاحیتیں اس لئے دیں تاکہ ہم ان کو استعمال کر کے اپنے لئے اور دوسروں کے لئے فائدہ مند ثابت ہو سکیں ان کو اچھے سے اچھے استعمال کریں ہم صرف صبح شام شکریہ اگر ادا کرتے رہیں گے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے بہت بہت تُو نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی and that's it ہم ان کو استعمال ہی نہ کریں آپ کے اندر اگر مثال کے طور پر کوئی آرٹسٹ ہے کوئی اچھا بولنے والا ہے کوئی اچھا لکھنے والا ہے کوئی اچھا کریئٹ کرنے والا ہے کوئی اچھی پروگرامنگ کرنے والا ہے کوئی اچھے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنے والا ہے کوئی اچھی چیز ریکارڈ کرنے والا ہے کوئی آرکیٹیکٹ ہے کوئی بہت اچھا لائر ہے جس کے اندر وہ صلاحیت ہے کوئی بھی کریئٹیوٹی ہے آپ کو ایڈنٹیفائی کرنے اور اس پر محنت کرنی ہے شکر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس اس کا شکریہ ادا کرتے رہو شکر کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس صلاحیت کو استعمال کرو زیادہ سے زیادہ استعمال کرو اور اچھے سے اچھا استعمال کرو اگر دس ہزار روپے لے کر آپ کا نوکر کوئی بہت اچھی سی چیز کر دے گا بہت اچھی انویسمنٹ کر دے گا اپنے گھر والوں کے لئے کوئی فائدہ کر دے گا تو آپ کو خوشیوں کی زیادہ نہیں ہے کہ وہ رکھے اس کو دیکھ کے خوش ہوتا رہے یا اس کو کسی غلط جگہ پر استعمال کر دے بلکل اسی طریقے سے جب خدا بدعالم نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں تو ان نعمتوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے اگر مجھے آج اپنی صحت کا اندازہ اس ایک مریض کو دیکھ کر کریں کہ جو چلنے پھننے سے خاصر ہے یہ جو سانس چل رہی ہے انسان کی جو سانس آ رہے جا رہی ہے یہ ایک محلت ہے جس وقت میرے یا ہم سب کے وقت کی کرنسی ختم ہو جائے گی اس وقت ہمیں اگلی دنیا میں جانا ہے تو اس وقت سے آنے سے پہلے جب تک کہ یہ وقت چل رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو کدھر استعمال کرنا ہماریاں کیا ہوتا ہے گھروں میں محلوں میں خاندانوں میں سب وقت نہیں کٹ رہا بوریت ہو رہی ہے مزہ نہیں آرہا چلو فلانی مووی لگا لو چلو فلان کزن کے ساتھ چلتے ہیں چلو فلان مارکٹ میں چلے جاتے ہیں why because you did not plan it آپ نے سوچے ہی نہیں کہ آپ دنیا میں کیوں آئے تھے آپ کے اندر صلاحیت کیا تھی قابلیت کیا تھی آپ نے اپنی زندگی کو plan ہی نہیں کیا اور اس کے بعد جب زندگی گزارنے کے لیے وسائل نہیں ہوتے تکلیفیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں انسان پریشان ہوتا ہے تو پھر وہ سوچتا ہے کہ ایرہ میں کیا کروں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے اندہ تو کوئی قابلیت ہی نہیں ہے اور یہ جو سارے غیر ترقیافتہ چھوٹے ممالک ہیں یہ کبھی حکومت کو الزام دیتے ہیں کبھی باہر کسی کو الزام دیتے ہیں کبھی گورنمنٹ کی پالیسیز کو الزام دیتے ہیں کبھی مارکٹ کو الزام دیتے ہیں اصل ملزم یہ باہر کی چیزیں نہیں ہیں اصل ملزم اندر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اکثر اور بیشتر ہی ہوتا ہے کہ حالات خراب ہیں مارکٹ ستری ہوئی ہیں چیزیں چلنے ہی رہی ہیں اکثریت رو رہی ہیں لیکن کچھ تھوڑے سے لوگ ہیں جو ہر حالت میں اچھا پیسہ بنا رہے ہیں جو ہر حالت میں خوش ہیں جن کی فیملیز ہر حالت میں دنیا کے چیزوں کو انجوئے کر رہی ہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے پلان کیا اپنی زندگی کو ہمیں پلان کرنا ہے اور ہم مستقل ڈیفرنٹ ویڈیوز میں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ٹاپیکس اٹھا کر یہ بتاتے رہیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے پلان کرنا ہے لیکن آج کے لیے جو میسج ہے وہ یہ ہے کہ خود اپنے ساتھ بیٹھیں اپنے ساتھ خود میٹنگ کریں اور یہ سوچیں کہ وہ کیا چیز ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی دے کر پیدا کیا ہے اور میں اس کے اوپر کام نہیں کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مجھے اپنی قابلیت اپنی ایبیلیٹیز کو کیسے بڑھانا ہے ڈگریز میٹریک انٹر گرائجویشن ماسٹرز پی ایش ڈی ان ڈگریز یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو کہ اس باؤنڈری سے جو میرے اندر ہے اس سے باہر ہے مجھے ان پر انویسٹ نہیں کرنا مجھے اس کے اندر انویسٹ کرنا ہے جو میرے اندر ہے مجھے میری قابلیت میں اضافہ کرنا ہے اور وہ کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کہ ہم ون بائی ون آگے آنے والی ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرتے رہیں گے